بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم میں ہوں طاہر نصیر اور آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز ناظرین پونزی سکیم کے تحت عوام کو لٹنے والی آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے متعلق نیا انکشاف ہوا ہے آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کے جو مالک ہیں آدم امین چودری اور ان کے جو کو فاؤنڈر ہیں فیصل ایوب بنگش دس ماہ کے اندر پچاس ارب روپیہ وہ شہریوں سے لوٹ چکے ہیں اور صرف ان کی دو ارب روپے کی ٹرانزیکشن سامنے آئی ہیں جبکہ اٹھتالیس ارب کی جو ٹرانزیکشن ہے اس کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے دشتہ وی لاگ میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آدم امین چودری روپوش ہو چکے ہیں جبکہ آج کی جو تازہ ترین صورتحال یہ ہے نیب کی جانب سے آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کا جو ہیڈ آفیس بنایا گیا ہے بہریہ ٹاؤن فیس سیون میں وہاں پہ ایک ریڈ کیا گیا ہے اور وہاں سے کچھ ریکارڈ جو ہے ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ قبضے میں لیا گیا ہے آج جب ہم نے آل پاکستان پروجیکٹ کمپنی کا جو ہیڈ آفیس تھا وہاں پہ وزٹ کیا تو اس دفتر کو تالے لگے ہوئے تھے وہاں پہ کوئی بھی موجود نہیں تھا حتیٰ کہ سیکیورٹی گارڈ بھی وہاں پہ موجود نہیں تھا ذرائع بتاتے ہیں کہ گذشتہ روز نیب کی جانب سے جب وہاں پہ ریڈ کیا گیا تو وہاں سے کچھ ریکارڈ قبضے میں لیا گیا اور اس کے بعد آفیس کے جتنے امپلائیس تھے وہ سارے وہاں سے فرار ہو چکی ہیں جبکہ آج کی جو تازہ ترین صورتحال وہ یہ بھی ہے کہ آدم امین چودری کا سیل نمبر بھی آف مل رہا ہے اور جو انویسٹرز تھے جو شہری جن کو سوہانے خواب دکھائے گئے تھے ان کی جانب سے مسلسل کالز کی جاری ہیں جو گروپ لیڈرز تھے ان کو نیٹ ورکرز کو کہ ان کا پیسہ کہیں ڈوب نہ جائیں لیکن ایک سوشل میڈیا کے اوپر ایک پیغام بھی وائرل ہوا آل پاکستان پروجیکٹ کے جو نیٹ ورکرز تھے ان کی جانب سے کہ کیونکہ آج سسٹم اپگریڈ کیا جا رہا ہے اس لیے کوئی بھی آفیس میں کام نہیں ہو رہا اور حتیٰ کہ یہ بھی بتایا گیا ہے ہمارے ذرائع نے ہمیں کہ جو نیب میں چھپا مارا تھا وہاں سے اہم دستویزات نیب کے ہاتھ لگ چکی ہیں اور ہم اپنے ناظرین کو گدشتہ وی لاکھ میں بھی بتا چکے ہیں کہ نیب کی جانب سے آل پاکستان پروجیکٹ کے جو اکاؤنٹس تھے ان کو فریز کر دیا گیا اور بیس کروڑ پر کی رقم ان اکاؤنٹس میں موجود تھی جن کو فریز کیا گیا ہے جبکہ جب نیب میں ایک درخواست دی گی تھی تو اس وقت جب نیب نے انکوائری شروع کی تو آدم امین چودری میرپور میں جا کے انہوں نے ایک اکاؤنٹس سے پانچ کروڑ پہ ویڈڑا کروائے تھے اس کے علاوہ جو باقی اٹھالیس کروڑ اور کچھ اٹھالیس ارب روپے ہیں اس کا ریکارڈ تو نہیں سامنے آیا دو ارب روپے کا ریکارڈ سامنے آیا آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری وہ کہتے ہیں کہ ان کا ریل سٹیٹ کا بزنس ہے ان کا ٹوریزم کا بزنس ہے ہوتلنگ کا بزنس ہے لیکن گراؤنڈ ریالٹی میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے تازہ ترین صورتحال سے آپ کو اگاہ کر رہے ہیں کہ نیب حرکت میں آ چکے ہیں ہم اپنے ناظرین کو اگاہ کر چکے ہیں پہلے بھی کہ نیب کی جو انکوائری تھی وہ حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے نیب کی جانب سے ریفرنس دائر کرنے کا انیشیٹیف بھی لیا گیا ہے اور آدم امین چودری اور ان کے جو کو فاؤنڈر ہیں فیصل ایو بنگش وہ دونوں رپوش ہو چکے ہیں جبکہ جو ان کے ترجمان ہیں جو ماضی میں آل پاکستان پروڈجیکٹ کو کرٹیس آئیز کرتے تھے ان کے اوپر تنقید کرتے تھے اور شہریوں سے اپیل کرتے تھے کہ پونزی سکیم کے تاہر چلنے والی کسی کمپنی میں انویسمنٹ مت کریں لیکن ان کے ترجمان جمال خان کی جانب سے ویڈیوز اپلوڈ کی جاری ہیں کہ کوئی بھی شہری گبرائے نہیں کیونکہ ہمارے کپتان یعنی کہ عمران خان نے بھی عوام سے اپیل کیا کہ آپ نے گیبرانو نہیں ہے اسی طرح آل پاکستان پروڈجیکٹ کی جو مالک ہیں یعنی کہ ان کے جو ترجمان ہیں ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا ہے کہ آپ گبرائے نہیں صرف سسٹم اپگریڈ ہو رہا ہے لیکن ہمارے ذرائے ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ نیب کی جو انکوئری حتمی مراحل میں داخل ہو چکی ہے آئندہ ایک ہفتے کے دوران کوشش کی کہ آل پاکستان پروڈجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری ان سے ان کا موقف جان سکے لیکن ان کا نمبر مسلسل بند ملتا رہا اسی طرح جمال خان سے بھی ہم نے کہا تھا کہ اگر وہ چاہے تو ہمارے ساتھ لائف پروگرام کر سکتے ہیں ہم ان کا بھی موقف منوان شائع کریں گے ان کا موقف بھی منوان چلائیں گے کہ عوام کیا سوچ رہی ہے اور آل پاکستان پروڈجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری جو آل ریڈی سٹام پیپر بھی دیتے ہیں اور آج کی ڈیٹ پہ انہوں نے تمام جو انویسٹر تھے جنہوں نے پونزی سکیم کے تحق چلنے والی کمپنی میں انویسمنٹ کی تھی ان سے کہا تھا کہ وہ ان کے ہیڈ آفیس دفتر میں آئیں تو ان کے پاس جو بھی ڈاکومنٹس ہوں گے اس کے بدلے ان کو ان کی رقم واپس ملے گئے لیکن آج جب دفتر بیریٹ آن فیز سیون میں گئے تو وہ دفتر مکمل ہی بند تھا وہاں پہ کوئی بھی نہ تو سیکیورٹی گارڈ تھا اور نہ ہی دفتر کا کوئی ملازم وہاں پہ ملا ہے اس کے علاوہ آدم امین چودری کے متعلق ہمارے ذرائع نے ہمیں یہ بتایا کہ وہ اس وقت میرپور میں موجود ہیں اور ان کی کوشش ہے کہ وہ ملک سے فرار ہو جائیں لیکن ان کی یہ کوشش بھی کامیاب نہیں ہوگی کیونکہ آلریڈی نیب کی جانب سے ان کا نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا ہے فیڈرل ایڈنسٹیگیشن ایجنسی یعنی کہ ایف ای اے بھی آل پاکستان پروجیکٹ کے اوپر تحقیقات کر رہی ہے اور بہت جلد ہو سکتا ہے کہ ایف ای اے میں بھی آل پاکستان پروجیکٹ کے جو مالک ہیں آدم امین چودری ان کے خلاف مقدمہ درج ہو جائے کل تک کے لیے اپنے میزمان طاہر نصیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ